بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سید ازرلی ہوں ناظرگام اس وقت پاکستان کے اندر دو چیزیں بڑے زور و شور سے بڑا کھلے عام چل رہی ہیں نمبر ون یہ کہ عمران خان کی پارٹی کو توڑنا ہے عمران خان کو سائیڈ لائن کروانا ہے قوم کو یہ باور کروانا ہے کہ عمران خان پر ریڈ لائن لگا دی گئی اب عمران خان is no more عمران خان اب کبھی واپس نہیں آئے گا جبکہ دوسری طرف اگر تھوڑا سا آپ گوھر کریں تو کچھ پیرلل چیزیں بھی ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دیں گی جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مختلف ملاقاتیں اٹک جیل کے اندر عمران خان سے بھی ہو رہی ہیں ماں پر عمران خان کو مختلف ڈیلز بھی آفر کروائی جا رہی ہیں اسی طرح ایوان صدر کے اندر بھی مختلف ملاقاتیں ہوتی ہیں کبھی ڈرائیا دھمکایا جاتا ہے تو کبھی مختلف آفرز کروائی جا رہی ہیں اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے ناظرگام اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ اب کھل کر سامنے آئی ہے کہ جو عوامی پریشر ککر تھا ایک ایسا پریشر ککر کے جس کے اندر گزشتہ سال پچیس مائی سے لے کر اب تک مسلسل ہوا بھری جا رہی تھی بالآخر وہ پریشر ککر پھٹ گیا ہے اور جو طاقتور حلقے تھے ان کو ایک زبردست جھٹکہ لگا ہے جو طاقت کے نشے میں دھوت اشرافیہ تھی اب ان کی آنکھیں کھلی ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کیونکہ جو خوف پھیلانے والے تھے اب کی بار ایک ایسی کارروائی ہوئی ہے کہ اب وہ خود خوف زدہ ہیں کیونکہ وہ لوگ جن کو گن پوائنٹ پر جن کے گلے میں پھندہ ڈال کر جن کے کان پر بندوق رکھ کر جن سے زبردستی بیوی بچوں کی دھمکیاں دے کر مختلف سنگین نتائج کے بارے میں جو ہے ڈاکومنٹس چیئر کر کے زبردستی بیانات لیے گئے تھے اب وہ باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ جو انہوں نے بیانات دیئے تھے ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ انہوں نے اب ریاست کو ننگا کرنا شروع کر دیا ہے کہ حراست کے اندر باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا پولیس کا کیا کردار تھا کس طرح کے لوگ وہاں پر آتے تھے ان میں کون کون سی شخصیات ملوثتیں یہ تمام تر چیزیں جب ہوئی ہیں اب جب اس نے بیک باؤنس کیا ہے تو یہ تمام تر ڈیولیمنٹس آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں دوسری طرف نزگہ میں ایک اور خبر بھی میرے پاس آج آپ کو بتانے کے لیے موجود ہے کیونکہ عمران خان کے خلاف ایک بار پھر سے جو ایک زبردستی جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اس کی جانب سے دو ہزار صفحات پر مشتمل ایک چالان ہے جو جمع کروا دیا گیا ہے اور دس مقدمات کے اندر عمران خان کو گنہ گار ٹھہرایا گیا ہے اس کی بھی تمام تر تفصیلات بتاتا اور پھر آپ کو بتانا ہے کہ کس طرح سفید عمارت کے اندر شہرائے دستور پر سیاہ فیصلے ہوتے ہیں اور کالی عبائیں پہننے والے جو کالے جادوگر ہیں وہ اس وقت یا کچھ کر رہے ہیں اس کی بھی تمام تر تفصیلات بتانے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ سے وہی گزارش کے عمران ریاض بھائی کے لیے ضرور آواز اٹھائیں اور آج خاص طور پر سب سے زیادہ آواز بھی اٹھائیں اور ان کے لیے دعا بھی کریں کیونکہ آج ان کا جو کیس ہے وہ عدالت کے اندر لگا ہوا ہے اور جو دس دن مانگے گئے تھے کہ ان دس دنوں کے اندر یا ان کے اختتام پر ایک زبردست خوشخبری آئے گی دعا کریں کہ آج وہ خوشخبری عمران ریاض بھائی کی وازیابی کی شکل میں ہمارے سامنے آئے اب آتی ہے ناظرگرام جو سب سے پہلی اور بڑی خبر ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی بغاوت ہو گئی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے ناظرگرام سرگردہ بار سے نوجوان وقیل کی جانب سے ایک زبردست پریس کانفرنس کی گئی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ کس طرح انہیں پولیس نے سیشن کوٹ کے یعنی اس کے ہاتھے کے اندر سے کمرے کے اندر سے گرفتار کیا ہے ذرا سنیں دس اگست کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سیشن روم سے گرفتار کیا میری آنکھیں بند کر کے باندھ کر نامعلوم مقام پر لے گئے اور جن حالات میں اور جس طرح مجھے رکھا گیا اور جو کچھ مجھ پر پریشر کریئٹ کیے گئے اور مجھ سے زبردستی پولیس نے سٹیٹمنٹس لکھوائی ہیں میں صرف اس کی یعنی وہ تمام تر جو سٹیٹمنٹس زبردستی لکھوائی گئی ہیں نہ صرف ان کی پرزور مزمت کرتا ہوں بلکہ ان کو مسترد بھی کرتا ہوں اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے وہاں پر میری فیملی میرے بچوں کے تھریٹ دیے گئے اور کہا گیا کہ شفقت ایوان صاحب جائیں وہ ہمارے قبضے کے اندر ہیں اور اگر آپ نے فلان فلان سٹیٹمنٹ نہ لکھوائی ویڈیو ریکارڈ نہ کروائی بیان نہ دیا تو پھر تاہیات وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے میری جگہ وہاں کوئی بھی ہوتا اور اس کو معصوم بچوں کا بار بار ذکر ہوتا اس کے سامنے تو وہ ٹوٹ جاتا یعنی ناظرین کرام آج اس نے اوفیشلی یہ بتا دیا ہے کہ پولس کا کردار کیا تھا جب یہ یہاں سے اٹھا کر جاتے ہیں تو کس طرح بار بار آپ کے معصوم بچوں کی دھمکیاں دی جاتی ہیں کس طرح کیا آپ کو ڈاکومنٹس دکھائی جاتے ہیں اور کیا کیا مظالمہ پر ڈھائی جاتے ہیں کہ ایک سیشن کورٹ سے ایک وکیل کو اٹھایا جاتا ہے اس کو جناب سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں نامالوں مقام پر آنکھوں پر پٹیاں اور ہاتھ باندھ کر لے جایا جاتا ہے اور پھر وہاں پر جو سٹیٹمنٹس دلوائی جاتی ہیں اب وہ تمام تر خوف کے بودھ توڑ کر اس وکیل صاحب نے پریس کونفرنس کر کے یہ بتا دیا ہے کہ وہ تمام تر جو بیانات لیے گئے تھے میں ان سب کو مسترد کرتا ہوں میں حق پر کھڑا ہوں مگر اس سے پہلے توڑا سا پہلے اگر آپ ماضی کے اندر جائیں ان کی عزتیں لوٹا کر عمران خان کے ساتھ کھڑا رہتا یعنی انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ ان کو ان کے اہل و ایال کی عزتیں لوٹنے تک کی دھمکیاں دی گئی تھی اور یہ سب کچھ پولیس کی جانب سے احقامات جہاں سے بھی آ رہے ہوں یہ میٹر نہیں کرتا لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ سامنے پولیس جاتی ہے اور وہ عثمان ڈار کی بوڑی والدہ جیسی خواتین ان کو بھی ریپ کی دھمکیاں تک دیتے ہیں تو اب لوگ کھل کر بتانا شروع ہو گئے ہیں اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پر ایک طرف عمران خان کو مختلف ڈیلز اور صدر علوی صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں کیونکہ کل کے ایک دن کے اندر صدر عارف علوی صاحب سے تین بڑی ملاقاتوں کی خبر ہے اور ان ملاقاتوں کے اندر دو ملاقاتیں ایسی تھی جن کے اندر صدر عارف علوی صاحب نے ماہرین قانون جو ہیں ان سے ملاقات کی ہے اور وہاں پر ان کی رائے طلب کی ہے کیونکہ وہ الیکشن کی تاریخ دینے جا رہے ہیں اور وہ اس بات پر ناراض ہیں کہ جب یعنی صدر عارف علوی صاحب بظاہر کمپرومائز کر کے وہ حج پر گئے تھے اور وہاں پر جو ہے پیچھے سے صادق سنجرانی صاحب نائب صدر ہوتے ہوئے ڈپٹی صدر ہوتے ہو انہوں نے ایک اہم ترین قانون پر دستخط کر دیئے تھے اور وہ جناب بالقانون بن گیا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کمپرومائز کیا تھا اس کے باوجود میرے ساتھ کمپرومائز کیوں نہیں کیا گیا میری پارٹی کی جو چیئرمین ہیں ان کے خلاف اسی طرح کی کاروائیاں کیوں جاری ہیں تو اب ناظرین گرم ہوا کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف نو مائی کے یعنی معاملات جو تھے اس کے اندر جو ایک جی آئی ٹی بنائی گئی تھی اس جی آئی ٹی نے دو ہزار صفحات پر اب یہاں پر کیا بدنیت ہی ہے دو ہزار صفحات کیوں ہیں میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے متعلق جو ہے اب انہوں نے جی آئی ٹی نے رپورٹ دیا ہے دو ہزار صفحات پر یہ رپورٹ جو ہے چالان جو ہے وہ مشتمل ہے اس کے اندر دس مقدمات کے اندر عمران خان کو بقاعدہ گنہ گار قرار دیا گیا ہے گنہ گار کلفز میں استعمال کر رہا ہوں اور اب ناظرین کرام اس کے پیچھے اصل بدنیت ہی کیا ہے وہ بدنیت ہی یہ ہے ناظرین کرام کہ دو ہزار صفحات میں سے عمران خان کے وقلہ کس کس صفحے کو چیلنج کریں گے کس کس بات کو چیلنج کریں گے صرف یہ ڈلینگ ٹیکٹس ہیں کہ جب تک یہ تمام تر چیزیں پرلل چلتی رہیں گے اس وقت تک عمران خان جیل کے اندر رہے گا اور شاید یہ توقع کی جاری ہے کہ شاید عمران خان بزرشتہ تمام تر بھگوڑے حکمرانوں کی طرح کوئی ڈیل کر لیں گے اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ کس طرح سفید عمارت کے اندر کالے فیصلے کیا جا رہے ہیں سیاہ جو ہے وہ قوانین رائے جو رہے ہیں ذرا سنیں وزیر قانون نے ناظرین کام سائفر کیس جو ہے وہ عدالت کے اندر جو چیلنج کیا گیا تھا اس کو ایک بار پھر سے غیر آئینی طور پر دوسرا نوٹیفیکیشن جاری کر کے اب جو ہے اٹک جیل کے اندر عمران خان کا مقدمہ سننے کے لیے جو ہے انہوں نے کہہ دیا ہے لیکن یہاں پر وہ جاج صاحب کے جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کے بدترین مخالف مانے جا رہے ہیں گوکھے انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے پہلے بھی دو فیصلے محفوظ تھے تو جب تک اوپر سے آرڈر نہیں آئے گا جب تک ان کے جو آقا ہیں جہاں سے ڈکٹیشنز لی جاتی ہیں وہاں سے احقامات نافذ نہیں ہوں گے تب تک یہ فیصلے ایسے ہی محفوظ رہیں گے ظاہر سی بات ہے وہ محفوظ پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی جو ہے وہ سنا نہیں سکتا تو جج صاحب جو ہے کل سے پھر وہ غائب ہو گئے تھے اور یہاں پر وزیر قانون کی جانب سے پہلے ایک نوٹیفیکیشن جو چیلنج ہوا تھا اب اسی شخص نے دوسرا نوٹیفیکیشن جاری کر کے عمران خان کی اٹک جیل کے اندر سماعت مقرر کر دی ہے اور وہ جج صاحب کے جنہوں نے عمران خان کے لیے آدھی رات کو عدالتیں کھول کے حکومت ختم کر دی تھی وہ اس وقت موجود ہیں مہمان کے طور پر اور انہوں نے اپنی شطر مرخ کی طرح آنکھیں بند کر کے سر جو ہے وہ ریت کے اندر دبا لیا ہے اور یہ سارا کچھ ہمارے ماحول کے اندر چل رہا ہے یہ تیب تک میریٹس میں خیال رکھئے گا پاکستان زندہ باد